مجلس کی قبولیت کے لیے باوازِ بلند صلابات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف مولا آپ کو سلامت رکھے بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں زیادہ وقت پڑھنا نہیں ہے لیکن جتنی دیر پڑھوں گا نمازِ عشقِ علی ادا کرو گا مولا آپ کو سلامت رکھے جو میرے ساتھ اس نماز میں حصہ لینا چاہتا ہے گزارش یہ میرے سامنے پانچ منٹ کے لیے یہاں تشریف لے آئے سامنے درود پڑھتے ہوئے مجلس کا رنگ بن سکے مولا سلامت آباد و شادرین مولا سلامت رکھے ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں علی جیسا امام اطا کیا مولا آپ کو سلامت رکھے آباد و شادرین ہم کتنے خوش نصیب نماز پڑھتے ہوئے سجدہ شکر لازمی کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام اطا کیا کون علی یا بغیر کسی وقت کو ضائع کیے میرے بھائی تشریف فرما ہے پوری توجہ ہاتھ کھول کے بیٹھئے خیرات لینے کے لیے بیٹھئے کیونکہ بہت بڑی دربار میں ہم بیٹھے ہوئے جسے علی کی دربار کہتے ہیں اگر ہمارے پاس چشم بصیرت ہو تو ہم دیکھیں کہ فرش عذا پہ کون کون بیٹھا ہوا مولا سلامت رکھے یہ تو وہ مقام ہے جبرائیل کو بھی مشکل سے جگہ ملتی ہے آپ بڑے خوش نصیب ہیں یہاں پر تشریف فرما کون علی کاش میرے موں میں توہید کی زبان ہوتی پھر میں بتاتا کون علی مولا سلام بے بسی یہ ہے کہ بتا نہیں سکتے اور کیسے بتائیں یہ تو وہ بتائے گا جب آنے والا آئے گا اس کا ممبر سجے گا آخری محمد بتائے گا کہ علی کون ہے مولا آپ کا سلام حجاری پوری توجہ ایک فرمان آغاز میں پڑھنا چاہتا ہوں میرا جی چاہتا ہے امام سادق کا فرمان سناو صلی اللہ محمد کون امام امام سادق مولا آپ کو سلامت رکھے سادق کسے کہتے ہیں جس سے سچ بھی سچ بولنا سیکھے اسے سادق کہتے ہیں سرکار کا فرمان آلی شان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ چاہتا ہوں اور یہ فرمان پہنچ گیا میں اپنی نوکری ادا کر چکا پوری توجہ آپ کی سرکار فرماتے ہیں جس نے بھی کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا سرکار کا فرمان کیا ہے جس نے بھی کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے ستر انبیاء کو قتل کیا ہے پوری توجہ بھائی کام کیا کیا روٹی کا ایک ٹکڑا کتے کو کھلا دیا ہک بھورا ادھا نان کتے کو کھلا دیا سزا کیا جیسے اس نے ستر انبیاء کا قتل کیا ہے لوگ پریشان کھڑے ہو گئے یا ابنہ رسول اللہ یہ بھی انہی کا مقدر ہے یہ ہے رسول کے بیٹے اور تحت پہ کوئی بیٹھ جائے بیٹا نہیں ہو سکتا سرکار صرف روٹی کا ٹکڑا اور ستر انبیاء سرکار فرماتے ہیں سات سو انبیاء جس نے بھی کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے سات سو انبیاء کو قتل کیا ہے ایک اور بندہ کھڑا ہوا قبلہ سات سو انبیاء سرکار نے فرمایا سارے انبیاء جس نے بھی کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے سارے انبیاء کو قتل کیا ہے مدینہ کے لوگ بھی ایسے ہی پریشان ہو گئے جیسے آپ پریشان ہو گئے امت کی پریشانی کو دیکھ کے محمد کا بیٹا اٹھا مولا سلام امت کی پریشانی کو دیکھ کے محمد مصطفیٰ کا بیٹا اٹھا اور فرمانے لگے میں چار ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کر رہا مولا سلام امت کی میں چار ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو دو ٹانگوں والے اس کتے کی بات کر رہا ہوں جو کھاتا بھی علی کا ہے بھوٹا بھی علی کو ہے مولا سلام اے بھوٹا شاد ہے جو کھاتا بھی علی کا ہے یا کم از کم علی کا کھاؤ تو حق ادا کرو علی کا نام ویسے لینا چاہیے جیسے نوکر لیتے ہیں آپ کا علی کون ہے ایسا کسی کا پیر ایسا ہے جس کے فضائل وہ میدان میں بیان کرے ٹی وی پہ مناظرہ ہو رہا تب بات ہو رہی تھی ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اینکر نے سوال کیا مولوی صاحب علی کی کوئی فضیلت بتاؤ مولوی کہنے لگ میں علی کی کیا فضیلت بتا اگر سننا ہی چاہتے ہو تو علی کی یہ فضیلت سب سے بڑی ہے کہا مولوی صاحب کون سی فضیلت کہا یہی فضیلت بہت بڑی ہے علی کسی میدان سے بھاگا نہیں مولوی آپ کو سلام بتا ہی داری میرا علی کسی میدان سے بھاگا نہیں جعفری صاحب اس اینکر نے سوال کیا اور بھی کوئی ہیں جو میدان سے بھاگے کہا میں کیا بتاؤں بخاری میں ان کے نام لکھے ہوئے یہ ہے ہمارا علی کاش وقت ہوتا تو بتاتا میں تو چاہتا ہوں اپنے سانسوں کی تصویر بنا اور ہر تصویر میں یا علی یا علی یا علی کا ورد کرتا رہا خطبہ افتخاریہ میرے علی کا کتابوں میں موجود لوگو آدم کی مدد کرنے والا میں علی ہوں پوری توجہ مولا آپ کو مدد کرنے والا میں علی ہوں میں ایک جگہ پڑ رہا تھا ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھول گئے آدم پہلے تھا علی بعد میں تھا میں نے کہا تو نے سنا نہیں لکھا ہوا ہے آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا پتہ تو کر یہ دو ہاتھ کون سے ہے منبر کوفہ پہ میرا علی تشریف فرما سوال ہوا آدم کو کن ہاتھوں نے بنایا اپنے ہاتھ نکال کے علی بادشاہ نے کہا یہ ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے آدم کو بنایا بنایا سلام آقا علی سلام ملن سی برد دست سلام اللہ صلی علی محمد وعال آدم کی مدد کرنے والا مائے علی آدم کی کیسے مدد کی کاش وقت ہوتا تو بتاتا پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل ہوئی تو پھر بتائیں کہ کس کس مقام پہ آدم کی مدد کی میرے علی نے آدم اور ہوا بچھڑ گئے آپ کا باپ روتا رہا کتنا عرصہ روتا رہا ہوا نہیں ہے تنہائی ہے آواز آئی وہ سبت کیوں نہیں پڑھتا جو توہی یوریورسٹی میں ہم نے سکھایا ہے ادھر آدم نے علی کا نام لیا ادھر ہوا آگئی آدم کی مدد کرنے والا مائے علی نوہ کی کشتی بچانے والا مائے علی نوہ کی کشتی پورے گھنٹے کی تقریر چاہیے کیسے بچی اب بھی گگل پہ سرچ کر لی جئے نوہ کی تختی پہ ایک سلیٹ لگی ہوئی تھی تختی لگی ہوئی تھی سہرانی زبان میں آج بھی میوزیم میں وہ تختی موجود انگریزوں نے ترجمہ کیا کیا لکھا ہوا ہے اے اللہ محمد کے صدقے علی کے صدقے فاطمہ کے صدقے حسن کے صدقے حسین کے صدقے میری کشتی تفان سے بچا دے یہ ہے علی آدم کی مدد کرنے والا مائے علی نوہ کی کشتی بچانے والا مائے علی محمد کی جگہ جگہ پہ مدد کرنے والا مائے علی ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کس کی جورت کہ آدم کی مدد کرے مالا سلامت رکھ میرے بھائی کی اس محنت کو قبول فرمائے عظیم عزیدار میرا بھائی ملک مقبول حسین اس وقت یقیناً جنت محل سے ہماری تقریر سن رہے اور ہمارے لئے دعا گو ہیں میں تو بھائی سے دعا لینے کیلئے آیا پورے پاکستان میں پڑھتا ہوں لیکن کوئی بھی بانی زاکر کو دیکھ کے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میرا بھائی ملک مقبول ہوتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے چودویں کا چاند چمک رہا یہ ہوتے ہیں حسین کے عزادار جو عزاداروں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں حسین کے نام پہ خرچ کر خوش ہوتا تھا میرا بھائی آدم کی آخری جملہ آدم کی مدد کرنے والا مائی علی نوح کی کشتی بچانے والا مائی علی ایک بندہ کھڑا ہوا کس کی جررت آدم کی مدد کرے کس کی جررت نوح کی مدد کرے خدا کی قسم میرے علی نے تصوی نہیں اٹھائی جائے نماز کو نہیں بچھایا فورا کا کتے میری محفل سے نکل جا آئے مولا آپ کو سلامت رکھ کتے میری محفل سے نکل جا ابھی وہ انسان تھا علی نے کہہ دیا کتا بن گیا کیا دیر لگتی ہے جب سے علی ہے آئے 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 سبحان سبحان مولا سلام مت رکھے عشق کی تار عشق کی تار نہ ٹوٹنے پائے پوری توجہ کی جئے گا وقت نہیں ہے میرے پاس آدم کی مدد کرنے والا میں علی کس کی جرد کہ آدم کی مدد کرے کہا نکل جا کتے میری محفل سے ابھی انسان تھا دم ہلاتا ہوا مسجد سے نکلنے لگا بن 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 گیا کتا 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 بن کر گلی میں آیا مدینہ کے اور کتے بھی اس کے پیچھے پیچھے منظر دیکھئے گا پوری توجہ اور کتے بھی پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھائی آمیر کسی نے پتھر اٹھایا ہوا کسی نے جوتا اٹھایا ہوا اس کے پیچھے یہ کتا دوڑتا دوڑتا اپنے گھر پہنچا زوجہ محترمہ نے دیکھا میرے گھر میں کتا اس نے اپنی چپل اتاری مارنے کا ارادہ کیا لوگوں نے کہا نہیں 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 تیرا شہر ہے کتا نہیں ہے تیرا شہر ہے کہنے لگی میرا شہر اور کتا یقینا یہ علی کو بھاؤں کے آیا ہو معلہ سلام ادرکے علی سے محبت کرو علی سے بڑی دولت ہمارے دامن میں اور کوئی نہیں حفاظت کرو اپنی نمازوں میں علی و علی اللہ پڑھا کرو ورنہ نماز موں پہ ماری جائیں گی نمازوں کی قبولیت چاہتے ہو علی و علی اللہ کہو سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ ستر انبیاء کے عمال رکھتا ہو اور رائی برابر بھی علی کا بغض ہو میں محمد کہتا ہوں جہنم میں جائے گا جنت میں جانا چاہتے ہو علی علی کرو علی علی کرو بانی کی حیثیت سے ہوں ایک لمحہ بھی تجاوز نہیں کروں گا یہی علی جس کی بیٹیاں توحید بجاتے ہوئے کبھی کبھی چھتی شہروں میں کبھی بہتر بازار شاہ جی ابو سفیان کا غلیز پوتا تخت تخت توحید دیواروں ہارس بن نوفل پورے مقتل گواہ پوری کربلا کی جنگ میں اس نے تیر تک نہیں چلایا پتھر تک نہیں پھینکا تلوار تک نہیں اٹھائی پھر مجھ سے پوچھو اس کا کیا جرم ہے کہ سید سجاد نماز کی حالت میں اس پہ لانت کیا کرتے اس کا ظلم شروع ہوتا ہے شام غریبہ کے بعد ماتم کر کے یہ جملہ سن لیجئے گا مسائب کا آخری جملہ پوری توجہ سے سن لیجئے گا اس کا ظلم جعفری بھائی شروع ہوتا ہے شام غریبہ کے بعد اس کی جس کا عباس مارا گیا جس کا عقبر مارا گیا جس کا غازی مارا گیا اس بی بی کو تُو نے سونے نہیں دینا ماتم کر کے اس بی بی کو عزاداروں سونے نہیں دینا موت کی تھکی ہوئی بی بی کربلا سے لے کر کوفہ تک کوفہ سے لے کر شام تک کہیں بھی سوئی نہیں کہیں بھی سوئی نہیں کبلہ ایک جگہ ایسی آئی ذرا سی بی بی کی آنکھیں بند ہوئیں اس ظالم نے سمجھا بی بی سو رہی ہے یہ اپنا تازیانہ لے کر بی بی کی سواری کے قریب آیا پہلے ہستا رہا اور کہتا رہا ہم نے تیرا اکبر مار دیا ہم نے تیرا بی بی کے سر سے خون جاری ہوا بی بی نے اپنا خون اپنے ہاتھوں پہ لیا سیدھا اس جگہ پہنچی جہاں باز کی گردن بندی ہوئی تھی وہاں پہنچ کے بی بی کہتی ہے بھائی یہ تیری اس بین کا خون ہے جو تیرے سہارے مدینہ چھوڑ کے آئی تھی بسم اللہ مولا سلام آباد و شاد آباد و شاد وانجا نابض سامنے کاری علکہ سید شہن شہم سید زاکر اہل بیض ساد مہمان زاکر زاکر نجف عباس بوسال عبد رات انہ دے بعد سید الزاکرین سید وقار حضر شرازی اور انہ دے بعد شہر اہل بیت عقس محسن سید اکیل محسن مکوی آف ڈی جی خان اور زاکر اہل بیت محمد ناد علی اپرسن انہ دے بعد شہن شاہ زاکر اہل بیت سید منظور حسین شاہ آف کوٹ عبد باواز بلان صلوات سلام محسن دی تیرہ زربادی کے سمیں میں غریب سید گھر کوئی چیز کوئی نہیں میں اپنا اپنی بیٹی دا علاق کرالا پردی سیاں توڑا مہمانہ جتنے مومن بیٹھے ہو پاک سیند زہرہ دے خوم سچو میری مدد کرو امام زمانہ دے صدقے مولا حسین دے صدقے میری ضرور مدد کرو میری دیا پاک سیند زہرہ توڑے پردے سلامت رکھے توڑے پترہ ندوا کرے سان نظر اللہ آتے نیاز حسین صدقے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن رحیم مالک یومدین یا قان عبود و یا قان استان بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ واحد اللہ السمد اللہ بسم الرحمن رحیم کل هو اللہ واحد اللہ السمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد سلوات سارے عباب پردو سلوات پرنازیم عبادت ہے سارے گل کے اچھی سلوات نعرے تکویر اللہ پوری کائنات دا ملک و خالق ہے باوازِ بلند نعرے تکویر